بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جو میں اب کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر نفرت، عدابت، حسد اور جگڑے ختم کرنے کے لئے نی اپنے گھروں سے نفرت، عدابت، حسد اور جگڑے ختم کرنے کے لئے بڑا ہی پیارا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں لوگوں کے عمل کو آگے شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتایا ہوئے وظائف کو اچھی انداز سے دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیو تو اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمیٹ میں بتائیں انشاء اللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کے ضرور بزرور رہنمائی کریں گے میرے نہائی تھی واجب القدر واجب الاحترام بہنوں اور بھائیو سورة النساء آیت نمبر چوراسی یعنی ایٹی فور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِلًا تو اے حبیب اللہ اللہ کی راہ میں اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کرے آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے اللہ اکبر میرے پیارے اور محترم بھائیوں اس آیتِ مبارکہ کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں سب سے عالی ہے کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ امادہ ہو گئے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے یہ مسلم شیئی کی روایت ہے حضرتِ عبداللہ بن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور سخی اور بسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا شفاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں حضورِ برنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و شجاعر اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرتِ علی المرتضی ترم اللہ تعالی وجہہ کریم جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب غرم غرم ہو اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پھترا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی اس وقت ہم لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے اور ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا اللہ اکبر میرے پیارے اور محترم بھائیو اس بات سے ہمیں کیا سبت ملتا ہے ہمیں ایک تو سب سے پہلی یہ ہے کہ جہاں پر حق کی بات ہو دین کی سربلندی کی بات ہو وہاں پر ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کر ہمیں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اللہ کے دین کو بچانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانا چاہیے تو چلیئے میرے پیارے اور محترم بھائیو اپنے گھر سے نفروں کو ختم کرنے کا گھر سے جگڑوں کو ختم کرنے کا گھرے لو اُلجنوں کو ختم کرنے کا گھرے لو نوک چوک کو ختم کرنے کا گھرے لو بے امنی کو ختم کرنے کا آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں عمل یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید فرقان حمید یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت مبارکہ کا کچھ جز اور اس کی تفسیر بتائی ہے اور اس کا ایک جز ہے وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَمْ وَأَشَدُ تَنْكِيلًا اس آیت مبارکہ کو آپ بھی قسرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اگر گھر میں کوئی بھی دشمنی ہے عداوت ہے گھر میں گھرے لو جگڑے ختم نہیں ہوتے نفرتیں ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءالدہ آپ اس کا عمل کریں اپنا معمول بنا لیں چلتے بھیڑتے اللہ پاک اس آیت مبارکہ کے جز کی برکہ سے وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسَمْ وَأَشَدُ تَنْكِيلًا اس کو پڑھنے کی برکہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھرے لو جگڑوں کو بھی ختم فرمائیں گے نفرتوں کو بھی ختم فرمائیں گے گھرے لو الجنوں کو بھی ختم فرمائیں گے اور گھر کی بے امنی کو بھی اللہ پاک ختم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارکہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی تفعیق اطاف فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ